امیر حمزہ پوچھ کے دیکھو علی اپر سے مذہب اسلام کا مقام مذہب اسلام کے شاند پوچھ کے دیکھ لیے گا حضرت عباس علم بردار سے پوچھ کے دیکھ لیے گا مذہب اسلام کے شاند حضرت حسین سے آن ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے لوگوں نے امام صاحب نے ادان پڑھ دی مزا چل گیا کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں کسی جنگ بزر جنگ جو حق میں جانا نہ پڑا ہمیں کسی جنگ میں تلوار اٹھانا نہ پڑا یہ کیسے سپاہی ہیں ابھی کلمہ ہی پڑا ہے جب جب میں شہید ہو رہے ہیں ابھی کچھ ہی دن گزر رہے ہیں ساکن سے جدا ہوتا چلا جا رہا ہے اللہ کی بارکہ میں شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں جیسے ہی اس خاندوں کو بتا چلا کہ امیر حمزہ کو اللہ ہوا پر شہید کر دیا ہے آئی ہے کلیجہ نکالا دل نکالا امیر حمزہ کے دل کو کٹا ہے کلیجے کو کٹا ہے امیر حمزہ کی ناک کو کٹا ہے اللہ ہوا پر اپنے گلی کا ہار بنایا ہے گلے کا ہار بنانے کے بعد دنیا والوں کو کہہ رہی تھی دیکھو اس نے پر شہد کو مارا تھا میں بدرہ یہ چاہتی ہوں اس کی نام سے اس کی اللہ ہوا پر آنکوں سے اس کے جسم کے ہر ہے ٹھوکڑے کا ہار بنا دونگی میں اللہ ہوا پر اس کے لبوں کو高 کے لبوں کا ہار بنا دونگی ابھی مجھے سبر نہیں آئے گا جب تککر میں اس کے جسم کے ٹھوکڑے ٹھوکڑے کو اپنے دل گھلے کا حال نہ بنا لوگی اللہ ہو اپر اے مسلمانوں میرے نبی کے پیارے غلاموں عقالی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ محقل میں بیٹھنے والوں اے حسانی ثواب کی محقل میں آنے والے سنوی مسلمانوں خصم اللہ کی امیر حمزہ سے پوچھو امیر حمزہ سے پوچھو اے اللہ ہو اپر عالم خیال میں آزنی امیر حمزہ یہ تو بتاؤ اب یہ تم نے کلمہ پڑا ہے اور مذہب اسلام کے لئے شہید ہو گئے یہ بتاؤ کتنا مذہ آیا ہے مذہب اسلام کے لئے شہید ہونے میں اللہ ہو اپر امیر حمزہ آج بھی اپنے مدار سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں اے دنیا والوں جتنا مذہب اسلام کے لئے اللہ کے نام پر شہید ہونے مزہ آیا تھا مجھے دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں آیا اللہ ہو اپر ایسانی ثواب کے مات